اصحابِ محمد حق کے ولی ہو بکر عمر عثمان و علی یارانِ نبی میں سب سے جلی ہو بکر عمر عثمان و علی ہو شم میں حرم کے پروانے ہو خط میں رسل کے دیوانے ہو شم میں حرم کے پروانے ہو خط میں رسل کے دیوانے ہو شم میں حرم کے پروانے ہو خط میں رسل کے دیوانے ہو بکر عمر عثمان و علی ہو بکر عمر عثمان و علی یارانِ نبی میں سب سے جلی ہو بکر عمر عثمان و علی سینہ حضرت حمزہ کا چیرہ گیا مدنی دور کے اندر انگلیاں شہدہ کے کاتے گئے مدنی دور کے اندر ایکے قبر میں دو دو کو دفنایا گیا مدنی دور کے اندر کفن کے لئے کپڑا برابن نہیں تھا مدنی دور کے اندر سروں کو کار دیا گیا مدنی دور کے اندر قرآن سکھانے کے لئے دھوکے سے ستر صحابہ کو قدر کر دیا گیا مدنی دور کے اندر پھر مکی دور کس طریقے سے مشقت والا ہو گیا یقین مشقتیں تھی لیکن جا عظمت بڑھتے گئی مدنی دور میں آزمائشیں بھی بڑھتے گئی جیسے شہادتیں بڑھ دی گئی درجات بڑھتے چلے گئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا گیا علی اب ایک اور بیٹا ہوا کیا نام رکھنے والے ہو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے سامنے علی رضی اللہ عنہ نے اہل سنت کا منحج بتایا طریقہ بتایا صحیح راستہ بتاتے ہوئے کہا لوگوں محمد کے بعد اگر کوئی نام ججتہ ہے تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نام جج ہی نہیں سکتا صحابہ کو اپنی آوازوں میں نہیں اپنی زندگی کے عمل میں بساؤ اپنی اولاد کے نام صحابہ کے نام پر رکھو علم کس کو کہتے ہیں سن لیجیے ہم واتس اپ پر مار لیے روایات آگئی کسی پر تنخیت کر دیئے سن لیجیے علم کس کو کہتے ہیں ایک لین کی حدیث ہے اس کنفرمیشن کو لینے کے لیے ابو ایوب انساری مصر کا زفر کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نوجوانوں تو آپ کو صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی اللہ کی رسول وہ سکھے ایسے ہاتھ میں لیے کھن کھناتی آواز آ رہی تھی خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا فرمایا 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 ایک دو دو ما ضرر عثمانا ما عمیل بعد اليوم ما ضرر عثمانا ما عمیل بعد اليوم اس کے بعد عثمان جو چاہے گناہ کر لیں جیسے چاہے زندگی گزار لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ جنتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی